سلام علیکم دوستو ایسا لگتا ہے کہ ہم بڑے بدقسمت دور سے گذر رہے ہیں یہ بدقسمت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمارے ایک اہم اپوزیشن ریڈر یعنی عمران خان یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ حکومت ایک ایسا آرمی چیف لگانا چاہتی ہے جو محبے وطن نہ ہو کیا پاکستان کا کوئی آرمی چیف غیر محبے وطن بھی ہو سکتا ہے یہ بیان اس نے ملک کو خانہ جنگی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے اس بیان نے اس بیان کے اثرات کیا ہوں گے نتائج کیا ہوں گے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے ہم اس پہ بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے بیانات اگر کوئی ریڈر دیتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کئی بار حادثات سے دو چار گواہ انیس سو اکتر میں جب یہ تقسیم ہو گیا اور اسی کی دہائی میں جب الطاف حسین نے کراچی کو خاک اور خون میں نہلایا اس وقت ان دونوں رائنماوں کی زبان اسی قسم کی تھی جیسی آج عمران خان کی ہے عمران خان کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے ہمیں آہ اس کا بہت تھنڈے دل سے تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا ہے کیا یہ سوال درست ہے کیا یہ کانسیپٹ درست ہے کہ آج عمران خان اقتدار سے محروم ہونے کے بعد ملک کی سلامتی سے لا تعلق ہو چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اقتدار ان کا نہیں تو پھر اس ملک کے بھی کوئی ضرورت نہیں یہ ایسی بات ہے جو ان کے پیروکار کئی بار کہہ چکے ہیں سڑکوں پر نارے لگا چکے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں تو پاکستان کو چاہے آج لگ جائے اور ایک شخص نے یہ کہا کہ آج عمران خان کے اقتدار سے محلوم ہونے پر کہ اگر آج پاکستان ٹوٹ جائے تو میری بلا سے تو یہ ایک آہ طرز عمل ہے کیا وہ آہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ قوم اور اداروں کو وہاں متصادم کر کے کوئی سیچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں خوش بیانی یہی رکھنی چاہیے اور آہ سوچنا بھی یہی چاہیے کہ قومی سطح کا ایک لیے لیڈر ایسا نہیں کر سکتا اور عمران خان سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں ہمیں گمان رکھنا چاہیے وہ ملک نہیں تو ہونا چاہتے اگر یہ گمان ہے تو پھر ایک عمومی خیال ان کے بارے میں کیا ہے عمومی خیال ان کے بارے میں یہ ہے کہ عمران خان کی کنٹرول اپنی زبان پر نہیں ہے اپنے خیالات پر نہیں ہے جب وہ مجمع کے سامنے آتے ہیں یا صحافیوں کے سامنے آتے ہیں تو جو جو ان کے موہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں اس کا تجربہ مجھے ذاتی طور پر یہ جب میں نے ان سے ایک دفعہ انٹرویو کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ پرویز مشرف نے دو دفعہ آئین شکنی کی آپ ان کے خلاف اقدار میں آنے کے بعد کوئی اقدام کریں گے تو انہوں نے یہ کہا گیا میرا مسئلہ نہیں یہ تنواز شریف کا مسئلہ ہے تو وہ بنیادی طور پر سوچنے سمجھنے سے بھی آ رہی ہیں وہ سیاسی شعور اور کا شعور بھی نہیں رکھتے اور وہ الفاظ کا چناؤ بھی ان کا غلط ہوتا ہے تو بدقسمتی سے ایسا شخص ہمارا وزیر آزم رہا ہے ایک ایٹمی ملک کا اور ایک ایسے ملک کا جو ایک بڑے حساس خطے میں واقعہ ہے جہاں ہر وقت عالمی سطح پر کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے ایسے ملکوں میں بیداغ بیدار مقص قیادت کی ضرورت ہوتی ہے تھنڈے دلوں میں دماغ رکھنے والے ریڈوں کی ضرورت ہوتی ہے ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں ہوتی جو یہ کہیں میں امریکہ جاؤں اور امریکہ کے صدر سے میری ٹرم کے ساتھ میرا سامنا ہو جائے تو میرے موں سے کچھ نکل جائے گا لیڈر یہ نہیں ہوتے لیڈر بڑے سمجھدار اور پر کابو پانے والے ہوتے ہیں تو کیا صرف اتنی سی بات ہے کہ عبران خان کی زبان میں کنٹرول نہیں ہے اور وہ جوش انتقام میں اور وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہر بات گزرنے کے عادی ہیں تو ایک پہلو یہ ہے لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے ایسی بات اگر ہوتی تو اب تک انہیں روکنے والے روک چکے ہوتے ان کی اپنی پارٹی ان کی پارٹی کی صفوں کے اندر سے کچھ ایسا element آتا اور نے کہتا کہ بھائی اس طرح سے نہیں آپ گفتموں کا انداز بھی بدلیں اور بات کرنے کا انداز بھی بدلیں اور اب ٹارگٹ کسی اور کو کریں اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں ایسا ہو سکتا تھا ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جو انہوں نے بات کہی تھی کہ پاکستان تین حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو ایسی بات یقیناً ان کے ذہن کے کسی گوشے میں موجود تھی کوئی ایسا پلان موجود تھا جو وقت سے پہلے وہ بات کہہ گئے یا انہوں نے انٹی میٹ کرنا ضروری سمجھا یا انہوں نے ڈرانا ضروری سمجھا کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کرو گے ہمارے ہمارے اقتدار کو نقصان پہنچاؤ گے ہمیں اقتدار سے محروم کرو گے تو پھر ہم یہ تر گزرتے ہیں اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اس طرز عمل پر آ چکے ہیں خاص طور پر فیصل آباد میں جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ آرمی چیف کچھ کچھ فوج کے جنرل ایسے بھی ہیں جو محبب وطن ہے اور کچھ ایسے ہیں جو محبب وطن نہیں ہیں دیکھیں اب بار بار کہہ چکے ہیں کہ فوج کے سیاسی کردار پر تنقید ہو سکتی ہے فوج کے کسی فیصلے پر اسی طرح تنقید ہو سکتی ہے جیسے عدالت کے فیصلے پر تنقید ہو سکتی ہے لیکن فوج کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر کوئی بغاوت پیدا کر دی جائے یا اس کے اندر ہم کوئی آہ یعنی اس کو قوم سے لڑا دیا جائے یہ نہیں کر سکتا ہے فوج بھی ہمارا ہے ادارے بھی ہمارے ہیں سیاسی جماعتیں بھی ہماری ہیں لیکن عمران خان ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پہ یقین نہیں لگتے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بیان کے بعد شہباز گل شہباز گل صاحب کے بیان کو دیکھئے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج کے ریکن فائل کو بغاوت کر دینی چاہیے یہ بیان دیکھیں اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ بعض محب وطن چڑنا ہے اور بعض محب وطن نہیں ہے اس میں کوئی فرق ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جس کی زبان پر بھی کنٹرول نہیں ہے اس کے ذہن میں کوئی منصوبہ بھی ہے وہ کیا منصوبہ ہے وہ منصوبہ اسے کس نے دیا ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو نہیں سمجھتے تو اس کے نتیجے میں ہم کسی حادثے سے دوچار ہو سکتے ہیں یہ حادثہ ہی ہے یہ کوئی منصوبہ ہی ہے جس کی بو سون کر عارف علوی نے جس کو عمران خان نے خود صدر مملکت بنوایا انہوں نے اس سے فاصلہ اختیار کر لیا اور انہوں نے پشاور میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جو ہے جو انہوں نے فوج کے بارے میں فوج کے آرمی چیف کے بارے میں جو بیان دیا ہے اس کی وضاعت وہ خود کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا تو یہ دوسری بار ہے سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے سلاب زدگان کے امداد کے بارے میں آہ عارف علوی صاحب نے کہا تھا کہ ہم سب کچھ آئیے سیاست کو چھوڑ دے اور سلاب زدگان کی مدد کریں اب انہوں نے دوسری بات یہ کہی اور آگے بڑھ کے کہی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں عمران خان کی کسی بات کا جواب دے نہیں ہوں گویا انہوں نے اس سے فاصلہ اختیار کر لیا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عارف علوی صاحب کے بعد بہت سارے دیگر سین ایلیمنٹ اسی جماعت سے نکلے گے جو عمران خان سے فاصلہ اختیار کریں گے اور سیچویشن اور یوں سمجھے کہ عمران خان آئیسولیٹ ہو جائیں گے اس سیچویشن میں ضروری ہے کہ عمران خان خود بھی سمجھے جو ان کے قریب ہیں جو ان کی جن کی وہ بات سنتے ہیں وہ بھی سمجھے اور کسی تصادم سے بچنے کی کوشش کریں ورنہ اگر تصادم سے نہ روکا گیا تو اس کے دنجے میں کیا ہوگا عمران خان بھی تباہ ہو جائیں گے پارٹی بھی تباہ ہو جائے گی اور ملک کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا ہمیں اس سیچویشن سے بچنا ہے ایسا اگر نہ کیا گیا تو ہم یقیناً کسی حادثے کے دہانے پر جاکڑے کھڑے ہوئے ہیں آخر میں یہ درخواست کہ اپنے سہلاف زیادہ پائیوں کو مت پھولیے گا اور دوسری درخواست یہ ہے کہ حقیقی خبریں اور حقیقی پر ان کا پسپنظر اور ان کا تجزیہ جاننے کے لیے آوازہ بھائی فاروق کھڑے 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 ک